بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور چٹ پٹی فالسے کی چٹنی یہ ٹیسٹی تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی ہلدی ہے اس کی ریسیپی میں نے حضرت حکیم محمد تارک محمود سے سیکھی ہے اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو آپ ابگری کے بارے میں بھی ضرور جانتے ہوں گے تو حکیم صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں اس چٹنی کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس چٹنی کو پریکٹیکلی بنا کے اور کھا کے دیکھا جائے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت اچھی ہے خاص کر خدا نہ خاص تھا اگر ہارٹ کی وینز بند ہیں یا کہیں بھی بلوکیج ہے تو انہیں کھولنے میں یہ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں یا لاب سب کا دستکان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے ہمم تیسٹی تو یہاں پہ ہم نے ملک شیک بنانے والا جگ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو دوری دن کی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فالسا لیا ہے ایک کپ اسے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد جگ میں آٹ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ چیز ہے اناردانہ اگر آپ کے پاس اناردانہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کیری بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کال کیونکہ کچھ عام کا موسم ہے اس لیے میں نے یہاں پہ کیری آٹ کی ہے اگر آپ کی پاس انار دانا ہے تو وہ دی بیسٹ ہے اصل ریسیپی میں انار دانا ہی جاتا ہے پودینہ لیا ہے یہاں پہ مٹھی بھر اس کی ڈنڈیاں لگ کر لیے اور اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور ساتھی یہاں پہ آپ نے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے سبز میچ کو ایٹ کرنا ہے میں نے یہاں پہ دو چھوٹی سائز کیلئے ہیں اور پودینہ بھی اگر آپ فریش لیتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک چمچ اس میں سفیت زیرا ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے کالی میچ کالی میچ ون فورس چمچ کے حساب سے میں نے ایٹ کی ہے اچھا اس میں آپ کالا نمک بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کے حساب سے سادہ نمک بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں نمک ایٹ نہیں کیا ہے کیونکہ میں جس کے لیے بنا رہی ہوں اسے بی پی کا ایشو ہے اب اس میں آدھا کپ کے قریب پانی ایٹ کر کے اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے اور اس کی پیسٹ ایسے ریڈی کریں گے جیسے کی کیچپ کی کنسسٹنس ہی ہوتی ہے اگر آپ کو اس میں کوئی گھٹلی فیل ہوتی ہے تو آپ اسے چھان بھی سکتے ہیں اب اگر آپ نے اسے ہفتے سے ڈیڑھ ہفتے کے درمیان میں استعمال کرنا ہے تو پیج میں یہ بلکل ٹھیک رہتی ہے لیکن اگر آپ اسے لمبیر سے کیلئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے آئس کیوبز فالی ٹرے میں جمع بھی سکتے ہیں جتنی چٹنی بھی آپ کو چاہیے اسی حساب سے کیوبز کو نکالیں تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھیں وہ بلکل ایسے ہی ہو جائیں گی جیسے آپ نے ابھی چٹنی کو بنایا ہو یہ بی پی کے ایشو کو بھی سالف کرتی ہے اور کولیسٹرول کے لیول کو بھی نارمل رکھتی ہے جو لوگ اچار اور چٹنیاں بہت شوک سے کھاتے ہیں انہیں کھٹی میٹھی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں انہیں یہ چٹنی بھی بہت پسند آنے والی ہے خاص کر سبزیوں کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ کہاں سے اور کس سیٹی سے میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں اگر آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے تو میرے لیے یہ ایک نام سے کم نہیں ہوگا اللہ آپ سب کا دستکان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رسک عطا فرمائیں اللہ ہم سب کی رسک میں کسرت سے زیادہ ورکت اور آسانی عطا فرمائیں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی شکایت کرنی تھی آپ ویڈیو کو واش تو کرتے ہیں لیکن اسے شیئر نہیں کرتے ہیں جسے میری ویڈیوز رک جاتی ہیں اس لیے رکھے رکھے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ